اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَبْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّا اور موسیٰ نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے سوچ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی تو ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بےوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ محس تیری طرف سے امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور سب معاف کرنے والوں سے زیادہ اچھا ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا جب قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو منتخب کیا چنا کوہے تور پر لے جانے کے لئے اب اس میں بعض لوگوں نے اقوال ہے کہ یہ ستر آدمی کون تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم نے تو تورات تو لا لیا لیکن ہم کیسے مانیں کی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں لے چلو اور ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہے تور پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں پر ہم کلام ہوئے جب بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے لہذا ان پر زلزلے نے انہیں آن پکڑا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ تور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہی ظاہر کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا یعنی برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھا لیکن روکا نہیں اور ایک آخری قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ تور پر لے جایا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ عطا کر جو نہ تو اس سے پہلے تو نے کسی کو عطا کیا ہے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو عطا کرے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین کو یہ دعا نہ پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسری رائے زیادہ سہی ہے یعنی یہ وہ لوگ تھے ستر لوگ جن کو حضرت موسیٰ کوہ تور پر لے گئے تھے توبہ کے لیے کہ ان لوگوں نے بچڑے کی جو عبادت کی گئی تھی اور اس کی توبہ کے طور پر یہ کوہ تور پر گئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ کو دیکھنے کا ان لوگوں نے اسرار کیا اللہ کو دیکھنے پر جس پر انہیں ہلاک کر دیا گیا بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا انجام ہلاکت تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں جس قوم میں شرک آ جائے اللہ رب العالمین کی نافرمانی آ جائے وہ قوم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے جس کی مثالیں انہی آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تعلق سے مجھے اور آپ کو بتایا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے ہلتے جا کی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں دعا تنی ام یومن کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بولی سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا تھا وہ بولی خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما انکی لو لم تعطیہ شیئن کتبت علی کی قدیبتن کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے آج ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے جب ادھر ادھر جاتے ہیں کیچن میں چلا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے ادھر ادھر ایے لے یہ لے یہ لے جبکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور انہیں کچھ دینے کے بہانے سے بلاتا ہے لیکن انہیں وہ چیز عطا نہیں کرتا تو یاد رکھیے اس کے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے تو والدین جو بہت زیادہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں اور مجھے اور آپ کو تو پتائیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی جو تین نشانیاں ہیں اس میں سے ایک ہے ایدھا حدثا قذبا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ بچوں کو کوئی چیز دینے کے بہانے سے بولا لینا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی غلط ہے یا اس طرح سے مٹھی بنا کر کے لے لو لے لو چوکلیٹ لو فلان لو کسی بھی طرح کا آپ جھوٹ بولو حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا جب محدیسین کسی کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے تھے نا جانوروں کے ساتھ بھی اگر جانوروں کو بھی کوئی اس طرح سے بلاتا تھا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں